بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزہ حضرت امیر المرمین علی رضی اللہ تعالیٰ مشہورت کسی شہر میں ایک قریب اور قصیرل آیال لکڑھارا رہتا تھا ہر روز جنگل جاتا لکڑیاں کارتا اور شہر میں لاکر فروخت کرتا اور بچوں کا پیٹ پالتا ایک روز لکڑیاں نہیں فروخت ہوئیں رات ہوگی خیال کیا خالی ہاتھ کیا گھر جاؤں بچے بھوک سے بے قرار ہوں گے ان کی بے چینی دیکھ کر اور صدمہ ہوگا بہتر ہے کہ رات اسی جگہ بسر کر ان صبح کو لکڑیاں فروخت کرتے گھر جاؤں اس کا بیان ہے کہ میں وہی رہ گیا نصف شب کو ایک سوار مو پر نکاب ڈالے قبلہ کی طرف سے نمدار ہوا اور میری حالت دریافت کی اور مجھ پر شفقت فرما کر پانچ پیسے ادا کیے اور فرمایا ان پیسوں سے شرمی خرید کر مولا اے کونین مشکل کشائے دارین کا فاتحہ نظر کر خداوت کریم اسی کی برکت سے تیرا فلاس دور کر دیگا لکڑھارین نے وہ پیسے خوش ہو کر رکھ لیے اسی وقت اس پر غنون کی تعلیب پھر آنکھ پلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے گھر میں کھڑا ہے اور لکڑھارین کا گھٹھا سے انہیں پڑھا ہے اس نے اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور شب کی تمام قیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المومنین مولا اے مشکل کشائر کے نام کی فاتحہ دلوانے کا اندازم کرو پھر دونوں میاں بیوی نے نہاں دو کر فاتحہ کے لیے شرمی مہیا کی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر دے کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا اس روز اس لکڑھارین کا گھٹھا دگنی قیمت پر فروخت ہوا دوسرے روز لکڑھارین اپنی عادت کے مطابق کلپنگیں کاٹنے جنگل گیا اور ایک درخت درخت اور ایک خوش درخت دیکھا بسم اللہ کہہ کر لہاری کو ایک ہاتھ مارا تو وہ شکستہ ہو گیا دوسری ضرب یا علی کہہ کر مانی تو وہ درخت جرد سمیت گر پڑا تو اس کی جرد میں ایک خزانہ ظاہر ہوا لکڑھارا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سیدہ شکر بجال آیا پھر اس نے چند اشرفیاں لے کر بزار گیا اور کھانے مینے کی چیزیں لے کر گھر گیا دوسرے روز گھر پالوں کو لے کر اس درخت کے پاس آیا اور اسی جنگل کو خرید کر وہاں ایک خوبصورت اور عالی شان محل بنائیا اور جا بجا مسافر خانے تعمیر کرائے اور لنگر خانے جاری کیے اور بہت سے ملازموں کو ان کی دیکھ بار پر مقرر کیا ایک دل اس شہر کا حکم بغرد شکار اس جنگل کی طرف آنکلا پیاس سے بے قرار ہو کر خدمتگاروں کو پانی لانے کا حکم دیا حدمتگار پانی کی تلاش میں ہر طرف پھیل گیا اتفاقا ایک ملازم کا گزر اس لکڑھارے کی محل کی طرف ہوا حاکم کے ملازم نے وہاں کے آدمی سے پانی طلب کیا انہوں نے ایک سراہی اور ایک پیالے کے اس کے حوالے کیے اور وہ لے کر حاکم کے پاس آیا اس نے پانی پیا مگر انتہائی تاجب سے سراہی اور پیالے کو دیکھا اپنے ملازم سے دریافت کیا کہ اس جنگل میں یہ نفی سراہی اور پیالے اور یہ خوشخوار پانی کہاں سے دستیاب ہوئے ملازم نے عرض کیا حضور ایک سال کا عرصہ ہوا ہے ایک لکڑھارے نے اس جنگل میں شہر بسایا اپنا محل بنوایا اور پھر جا بجا مسافر خانے بنوا دیا اور مسافروں قریقوں مہتاجوں اور حاجت مندوں کو مالا مال کر دیا ہے یہ پانی اور سراہی اور پیالہ اسی کے یہاں سے لائے ہیں حاکم کو بہت حیرت ہوئے اور کہا ہم نے تو اس جنگل میں کبھی کسی بسی کا کوئی نشان تک نہ دیکھا تھا اس حاکم نے حکم دیا لکڑھارے کو ممہ اہل و ایال حاضر کرو اس کے ہمراہیوں نے حکم کو سمجھا حاکم کو سمجھایا کہ ایسے نیک اور سالے آدمی کو یوں طلب کلا مناسب نہیں غرض وہ حاکم اپنی دولت تیز سر کو واپس آیا اپنی بیگم سے بیان کی بیگم نے بھی لکڑھارے اور اس کی زوجہ کو جوانی کی خفائش ظاہر حاکم نے دونوں کو طلب کیا لکڑھارے نے حاکم اور اس کی بیگم کو اشرفیاں نظر کی حاکم نے ان دونوں کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کی اور وہ اسی کے پاس خوش خوش رہنے لگے ایک روز بیگم نے ہمام جاتے وقت اپنا نولکھا ہار اپنے گلے سے اتار کر کنٹھی پر لٹکا دیا اور لکڑھارے کی زوجہ کو فاظت کی تحقیق کی خدا کی شان کو ارتی ہار نگل گئی اور وہ حیرت سے دیکھ گئی حاکم کی بیگم نے ہمام سے فارغ ہو کر ہار کو نہ پایا تو اس نے دریافت کیا اس نے جو دیکھا تھا کہہ دیا حاکم کی بیگم کو یقین نہ آیا وہ شہر سے شقائط کی اس نے لکڑھارے اور اس کی زوجہ دونوں کو قیاد کر دیا وہ اسی حالت میں اور اسی حالت میں دونوں ایک سال تک رہے ہیں ایک رات پھر وہی سوار خواب میں آیا اور پوچھا کہ اے لکڑھارے کیا تُو امیر المومنین حضرت علیہ علیہ السلام کی نیاز کراتا تھا دونوں نے عرض کی نہیں سوار نے فرمایا یہی سبب ہے کہ تُو کس بلانے کی رفتار دیو اب فاتحہ دلگاؤ لکڑھارے نے عرض کی ہمارے پاس پیسے نہیں فرمایا تیرے بطر کی نیچے ہیں لکڑھارا خواب سے چونکڑا اور پیسے اٹھا دیا دونوں کے ہاتھ اور پیروں کی زنجیریں بھی کھلی ہوئی تھی صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ جا رہی ہے ان دونوں نے اس سے انتجا کی کہ امیر المومنین حضرت مشکل پشاہ کی نظر کے لئے شریف ملاد اس گڑھیا نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے مجھے بہت سے کام ہے میں نہیں لاسلاتی اتفاقا ایک دوسری ضعیفہ کا خزر ہوا جس کا جوان فرزند مر گیا تھا وہ روتی ہوئی جا رہی تھی ان دونوں لکڑھارے اور اس کی زوج شرینی خرید کر لانے کی خواہش ظاہر کی بڑھیا نے امیر المومنین کا نام سنتے ہی رضمندی کا اظہار کیا اور ملا کسی حلیہ عزر شرینی لاکر بزار سے دے دی لکڑھارے نے حضرت مولا مشکل کشا کی نظر کی خود بھی کھایا اور بڑھیا کو بھی کھلایا وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس آئی تو اپنے بیٹے کو زندہ پایا اور وہ ضعیفہ جب اپنے گھر واپس گئی جس کے بیٹے کی شادی تھی اس نے برائے نظر امیر المومنین شرینی خرید کر بزار لانے سے انکار کر دیا تھا تو اس کا فرزند یک بیک مر گیا یہ خبر مشہور ہوئی تو اس بڑھیا نے جس کا بیٹا یک بیک مر گیا تھا اس بڑھیا سے جس کا بیٹا مرہ ہوا بیٹا زندہ ہو گیا اس سے مرے ہوئے بیٹے کے زندہ ہونے کا سبب پچھا اس نے کہا اور کوئی سبب تو مجھے معلوم نہیں البتہ ایک قیدی کی خواہش پر مولا کونین حضرت مشکل کشا کی نظر کا سمان بزار سے لا کر دیا تھا اور جب نظر کا سمان مجبور قیدی کو دے کر واپس گھر آئی تو میں نے اپنے لڑکے کو زندہ پایا یہ سن کر وہ بڑھیا اپنے دلیں نادم ہوئی اور توبہ کر کے صدقہ دن سے نیت کی کہ اگر میرا بیٹا بھی زندہ ہو جائے تو میں بھی فاتحہ دلو ہوں گی خدا نے اپنی رحمت سے اس کو زندہ کیا اور ادھر کس کونتھی نے بھی ہار اگلنا شنو کر دیا یہ حال دیکھ کر حاکم کی بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ حاکم کو سنایا تب اس کو یقین آ گیا اور کہا لکڑ ہارے اور اس کی زوجہ کو میں نے بے قصود قید کر دیا تھا الحاظہ اس نے فوراں اسی وقت لکڑ ہارے اور اس کی زوجہ کو رہائی کا حکم دیا رہائی پا کر دونوں حاکم کے سامنے حاضر ہوئے تو ان سے پچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں دونوں نے عرض کی کہ ہم جمعیرات کو حضرت امیر المومنین کا فاتح نظر دلایا کرتے تھے غفلت کے سبق کئی جمعیرات کو نظر نہ دلا سکیں جس کے انتیجے میں اس بلا میں مبتلا ہوئے اب جب کہ اس نظر کو کیا ہے اسی کی برکت سے خلاون قریب نے حاضر جو شخص ہر جمعیرات کو نظر مشکل کشاہ دلائے گا وہ تمام آفات و عرضی و سمائی سے محفوظ رہے گا اس کی عمر رزق میں اضافہ ہوگا کہ دشمن اور بدخواہ ہمیشہ مکہور رہیں گے انشاءاللہ ترقیب نظر اول آخر آخر تین تین بار درود سات مدوہ سورت الحمدللہ اور سات مدوہ سورت سورت قلہ اللہ ہواحد پڑھیں اور کہیں ان سورتوں کے پڑھنے کا جو سواب حاصل ہوا ہے میں اس سواب کو مشکل کشائے کونین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خدیہ کھئے